اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریل میرے اپنے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ کی سچائی رمشا کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے رمشا کے جانے کے بعد حمزہ بہت پچتاتا ہے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا اگر رمشا نے مامو کو سچ بتا دیا تو میں رمشا کے ساتھ ساتھ مامو کی دولت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں گا دوسری طرف مریم کاشف کے دل میں جگہ بنانے کی پوری کوشش کر رہی ہے اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئی ہے نیہا کمرے سے باہر آ رہی ہوتی ہے اس کا پاؤں فسل جاتا ہے وہ گرنے لگتی ہے اسامہ اس کو سنبالتا ہے مریم یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر وہ جل بھن جاتی ہے اور سوچتی ہے بس ایک بار مجھے کاشف کی زندگی میں آنے دو تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گی دوسری طرف حمزہ کسی بھی طرح کر کے رمشہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے دولت کو نہیں جانے دے سکتا وہ رمشہ کو کال کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ پلیز رمشہ اسے میری آخری غلطی سمجھ کر ماف کر دو اس پر رمشہ غصے میں حمزہ سے کہتی ہے کہ اسے غلطی نہیں اسے دھوکہ کہتے ہیں ادھر جب حمزہ اپنے والد کو بتاتا ہے کہ رمشہ گھر چھوڑ کر چلی گئی وہ بھی اس وجہ سے اس کو سچائی پتا چل گئی ہے جس پر حمزہ کے والد اس پر غصہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کر دیا نالائک اگر تجھے عشق لڑانے کا اتنا ہی شوق تھا تو لڑاتے لیکن باہر لڑاتے نہ برسوں کی محنت پر پانی پھیر دیا تم نے حمزہ کی والدہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ بھائی جان کو پتا چلے گا تو وہ مجھ سے رشتہ ختم کر دیں گے ہمیں رمشہ کو گھر واپس لانا ہوگا ادھر رمشہ مریم کو حمزہ کے بارے میں بتاتی ہے تو مریم اس سے کہتی ہے کہ وہ انسان کبھی تمہارے قابل تھا ہی نہیں تمہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ رمشہ کے والدین بھی اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں نیہا رمشہ سے پوچھتی ہے کہ کیا بات ہوئی رمشہ جو تم یوں گھر چھوڑ کر آگئی اس پر رمشہ نیہا کو بتاتی ہے کہ حمزہ دوسری شادی کر رہا ہے یہ سن کر نیہا کو دھچکا لگتا ہے جس کے بعد حمزہ اپنے والدین کے ساتھ رمشہ کے میکے آتا ہے حمزہ رمشہ سے بات کرنے اس کے پاس جاتا ہے تو رمشہ اس سے بات نہیں کرتی کیا رمشہ حمزہ کو ماف کر دے گی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ